بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریص ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ لوگ کے لئے کلب سینڈوچ کی ریسپی جو کہ بہت مزیدار بنتے ہیں اور بہت آرام سے بن جاتے ہیں یہ سینڈوچ جو ہے آپ کے بچے بھی تیار کر سکتے ہیں اپنے لئے تو چلنے چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے یہاں پر دو انڈے لیئے ہیں فل ایک میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور اس کے اندر میں آئل ڈال رہی ہوں ہم یوں نے اس کے تیاری کر رہے ہیں اس لئے میں نے اس کے اندر ہاف کپ آئل ڈالا ہے دو انڈے لیے ہیں اور ہاف کپ میں نے اس کے اندر آئل ڈالا ہے اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر سالٹ آٹ کر رہا تھا ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے شگر آٹ کری ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر بلاک پیپر گیا ہے اور میرے پاس ہینڈ بلینڈر ہے تو میں اس کو اس سے بیٹ کروں گی میں نے اس کے اندر لائمن ڈالا تھا ہاف لائمن اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیٹر کو صرف نیچے رکھ دیا تھا اور اس کو میں نے بالکل بھی ہلایا نہیں تھا اور اس کو چلا دیا تھا اور خود ہی یہ تھک سا جو ہے میونیز تیار ہو گیا تھا اور یہاں پر میں نے جو ہے ایک پاں میں نے چکن لی تھی اس کو بوائل کر لیا تھا اس کے میں ریشے کر رہی ہوں آپ اس کو چاپر میں ڈال کے چاپرائز بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ہینڈ بیٹر سے بھی اس کے ریشے کر سکتے ہیں میں کانٹے سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت بارک ریشے نہیں چاہیے تو اسٹی یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میونیز کے اندر چارٹ کی روئی چکن میں اس کے اندر تھوڑ تھوڑی کر کے ڈالوں گی تاکہ میں اس کو پہلے چیک کر لوں گی کہ ہم نے کس طریقے سے اس کی کانسسٹرنسی کو رکھنا ہے اور تھوڑ سی چکن جو ہے میں اور اس کے اندر ایٹ کروں گی تھوڑ سا میونیز مجھے زیادہ لگ رہا تھا تو تھوڑ اس چکن میں نے اور ایٹ کری اور باقی جو چکن میری بچ گئی ہے تو ہم کسی اور چیز میں اس کو یوز کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میونیز کے اندر میں نے اپنی شارٹ کی ہوئی چکن میں نے ڈال دی تھی اور یہ جو ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے میں نے بڑے سلائس کی جو ہے بریٹلی تھی اور میں اس کے جو ہے کنارے کٹنے ہی کروں گی کیونکہ میری گھر میں پسند کیے جاتے ہیں آپ لوگ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کنارے کٹ سکتے ہیں اس کے اوپر میں چلی کارلی کیچپ جو ہے لگا رہی ہوں ہر طرف جو ہے میں نے سیک آنٹیٹی میں لگا دیا ہے ککمبر رکھنے ہوں میں اس کے اوپر آپ چاہئے ہیں تو اس میں جو ہے اب کیابج بھی جو ہے کٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں اپنے بیٹل رکھ رہی ہوں چکن میونیز میں نے اس کے پر لگا دیا ہے اور سپریٹ کر دیا ہم نے پورا ایک سلائس جو ہے دوسرے سلائس سے جو ہے ہم اس کو کور کر دیں گے اور بیٹ میں سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے کتنا ایزی سینویج ہے یہ ہمارے کلپ سینویج مزیدار سے بہت ہی امدہ بنتے ہیں یہ تو آپ اس ریسیپی کو بنائے گا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے بچے پر لیڈی کر سکتے ہیں آپ جو ہے یہ چکن ملاکی رکھ سکتے ہیں چکن اور میونیز تو آرام سے جو ہے اسی لیے آپ اس کو لنچ باکس میں دیں آپ اس کو چائے کے ساتھ جو ہے بنائیں اور فٹا فٹ بن جاتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور ٹیسٹ اس کا بہت امیزنگ ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں گا اور یہ بچوں کے لیے ایک ہیلڈی جو ہے لنچ باکس رو ہیلڈی بریک فاسٹ ہے تو اس میں بھی آپ دیں بچوں کو تو اگر آپ کو میری ریسپ پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیگا لائک کر دیگا شیئر کر دیگا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزے مزے دار سے ریسپی زابروں کے لیے آتی رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ